بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کا انتظار بھی کرتے ہیں اور پرسنل نمبر پہ اتنے زیادہ میسیجز ہوتے ہیں کہ کوشش کرتے ہیں کہ تمام کے تمام وہ میسیج دیے جائیں کیونکہ دیکھیں جو اپنا چینل پہ جو کومنٹس ہوتے ہیں اس میں بعض کا ٹائم نہیں ملتا وہ اس کے آنسر دینے کا لیکن جو پرسنل نمبر پہ آئے ہوتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ اس کے تمام جوابات دیے جائیں تو دوستو آج کی جو ویڈیو ہے اس کا جو تھمنیل ہے کہ ہم نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ گھنٹی بج چکی ہے آپ کل کی ہماری ویڈیو دیکھیں تو آپ کو تمام آج کی تیزی کے بارے میں ایڈوانس کل بتا دیا گیا تھا آج اب جو آپ کے سامنے کچھ موضوع ہم نے رکھا ہے وہ رکھا ہے جی آج کی کینڈل وہ گرافیکل بیو سے آپ کو گراف پہ جائیں گے بتائیں گے اور کل مارکیٹ کا ایک نوکھا سرپرائز آپ کے لیے ہوگا جس کے لیے آپ نے جیسے ہوتا ہے نا کہ شادیوں پہ کھانے کی آواز آتی ہے جیسے جی کھانا کھل گیا ہے آج ہو تو ایک تمام جو براتی ہوتے ہیں مہمان ہوتے ہیں وہ دعویٰ بول دیتے ہیں کھانے پہ سب پہ اور ٹوٹ بڑتے ہیں ان پہ تو اسی طرح کا صورتِ آلہ جی یہ تین سیکٹرز پہ ہوئی وہ آپ کو بتائیں گے تو دوستو چینل کو سبسکرائب کرنے دیکھیں ہمارے جو ویوز ماشاءاللہ کافی ہوتے ہیں لیکن اس میں جو سبسکرائبر ہیں وہ کم ہے شاید آپ کو یاد نہیں رہتا آج آپ کو سپیشلی یاد کروا رہے ہیں سبسکرائبر کر لیں کیونکہ آپ کا ہمارا کام ایک جیسا ہے تو ڈیلی بیسیز پہ آپ کو گائیڈ کرنا ہوتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ پرسنٹیج ان کی برابر رہتی ہے ویوز اور سبسکرائبر کی ٹھیک ہے تو جنہوں نے نہیں کیا ابھی تک وہ سبسکرائب کر لیں اور جو دوست ہمارے افیشل پریمیم گروپ میں آنا چاہتے ہیں جس میں تھرو اوٹ دہ مارکیٹ ہم آپ کے ساتھ ہوتے ہیں آپ کوسٹن آنسر بھی کر سکتے ہیں بائیسل کال بھی دی جاتی ہیں پورٹ فولیو بھی منیج کروا رہے ہوتے ہیں اور سب کچھ نیوز کے بارے میں اپ ڈیٹ رکھا جاتا ہے تو اس میں آنے کے لیے آپ یہ سامنے نمبر چاہ رہا ہے اس پہ میسی کر کے گروپ میں ایڈ ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ آپ کے سامنے ہماری آج کی بائیسل کال ہیں جو ہم نے اپنے افیشل پریمیم گروپ میں دی تو دوستو یہ بائنگ لیول جو ہوتے ہیں یہ مارکیٹ کے سپورٹ لیول ہوتے ہیں اور گروپ میں جو ہمارے پریمیم افیشل میں ہوتے ہیں اگر اگریسی موو ہوتی ہے تو ہم کرنٹ لیول بھی بتا دیتے ہیں کہ کرنٹ آپ مارکیٹ پہ اس کو لے سکتے ہیں یا تھوڑا سا نیچے لے سکتے ہیں یا کہاں پہ آپ اس کو بائی کر سکتے ہیں اور کہاں پہ سیل کر دیتے ہیں یہ ہم ساتھ ساتھ بھی گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ خبروں کا فلو اتنا زیادہ ہوتا ہے اور اس کے مطابق بھی مارکیٹ چل رہی ہوتی ہے تو وہ بھی سب کچھ گروپ میں بتایا جاتا ہے تو دوستو سب سے پہلے تو یہ آپ کے سامنے گراف ہے جی یہ دیکھیں ذرا آپ کو میں وہاں سے سٹارٹ کراتا ہوں دو دن پیچھے سے آپ ذرا غور کریں آپ کو پرسوں کینڈل کو دیکھ کے بتا دیا تھا بائی مارکیٹ جہاں پہ دیکھو نیچے گئی ہے وہاں پہ آپ نیچے چیک رہے والیمز کتنا زیادہ نکل ہے والیمز یعنی کہ بائیر موجود ہے بائیر انٹرسٹیڈ ہے اتنے ہائی لیول کے اوپر انڈیکس پہ بھی بائیر جو ہے وہ انٹرسٹیڈ ہے وہ چاہ رہا ہے کہ اپنا بائنگ کی جائے اور مارکیٹ اس کو پتا ہے کہ مارکیٹ آگے اچھی ہے تو کل بھی ہم نے دیکھا کل جو ہے مارکیٹ نے تھوڑا سا پلاسٹو کیا پرسوں تقریباً سوا سو پوائنٹ مائنس تھے کل آپ نے دیکھا کہ کل تقریباً ایٹی نائن یعنی کہ ایٹی نائن پوائنٹ نائنٹی پوائنٹ پلاس تھے لیکن بائنگ میں اضافہ ہوا اور یہ دونوں کینڈل جو ہیں جو پرسوں کی تھی یہ کل کی تھی یہ میچ یہ کر رہی تھی کہ آج مارکیٹ میں ایک لمبی تیزی ہونے جا رہی ہے اور کل آپ کو بتا دیا تھا کہ بھائی انویسٹر دعویٰ بول سکتے ہیں گینٹی کھڑک گئی ہے اور وہ گینٹی کون سی تھی وہ تھی انٹرسٹ ریٹ کے کم ہونے کی انفلیشن کے کم ہونے کی جو سی پی ای کا ڈیٹا ہے مارچ کا وہ اس نے تو حیران کر کے رکھ دیا ہے ٹونٹی پوائنٹ سیون وائے آن وائے یعنی کہ ائر آن ائر بیسز پہ دو سال کے بعد یہ پوزٹیف ہوا ہے اور اس نے تحلکہ مچا دیا ہے پاکستان سٹاک مارکیٹ میں اور اس کو لے کے کافی زیادہ آپ نے دیکھا ہے کہ مارکیٹ میں ایک ہلچر پیدا ہو گئی ہے اور بڑے والیم سے نکلے ہیں اگر میں آپ سے ایسا کہوں کہ آپ مہنگائی کے اس مشکل دور میں گھر بیٹھے ہر مہینے لاکھوں روپے کما سکتے ہیں تو یقیناً آپ کا ایکسپریشن بھی کچھ ایسا ہی ہوگا ہم آپ کی مدد کریں گے تاکہ آپ گھر بیٹھے لاکھوں کمائیں اور اپنے ہواپ پورے کر سکیں اس لسٹ میں سب سے پہلے آتا ہے ہمارا افیشل واتس ایپ گروپ جس میں ہم آپ کو ڈیلی بائی سیل کولز، ٹارگٹس اور سٹوپ لوس بتائیں گے اس گروپ کی مندلی فیس ہے 1500 روپیز اس کے بعد آتا ہے ہمارا پریمیم گروپ جس کی سرویسز بھی پریمیم ہیں اس گروپ میں بائی سیل کولز کے علاوہ آپ کا پورٹفولیو بھی مینج کیا جائے گا اور آپ ہمارے ساتھ ڈریکٹ انٹریکٹ بھی کر سکیں گے اس گروپ کی مندلی فیس ہے 3000 روپیز لاسٹ میں آتا ہے ہمارا لرننگ گروپ جس میں آپ کو ڈیلی کنسپچول اور ایزی تو انڈرسٹینڈ لیکچر پروائیڈ کیے جائیں گے اور آپ کو بنایا جائے گا ایک ایکسپرٹ ریڈر یہ فور منت کا کورس ہے اور اس کی مندلی فیس ہے 7500 روپیز اگر آپ ان تینوں میں سے کسی بھی گروپ کا میمبر بننا چاہتے ہیں تو سکرین پر چلتے ہوئے نمبر پر کونٹیکٹ کریں اور یہ تین سیکٹر جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں الحمدللہ ہم دو ویک سے اس میں ایک بڑی ہولڈنگ کر رہے تھے الحمدللہ ہم بڑے کانفیڈنٹ تھے کہ یہ تینوں سیکٹر بنیں گے جو آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں یہ سیکٹر جو ہے یہ الحمدللہ آج انہوں نے جو ہے دھرم چوکری مچائی انہوں نے سمجھ لے کے پوری مارکیٹ کو 800 ساڑھے 800 پوائنٹ اٹھانے میں 70% کانٹریبیشن ان تین سیکٹر کا تھا کون کون سے تھے پہلے نمبر پہ ہے جی کہ اپنا سیمٹ سیکٹر جو کہ زبردست قسم کا پرفارم کیا آگے بڑا اس میں ہے جی چڑھار سیمٹ ڈی جی خان کوہٹ میپلی فوجی سیمٹ اور دوسرے نمبر پہ سٹیل سیکٹر لگا لیں جس میں مغل آئی ایس ال آئین آئی ایل اے ایس ال تیسے نمبر پہ آٹو سیکٹر ہونڈا کار گندارہ انڈسٹری سیزی اور میلر ٹریکٹر اور اس کے ساتھ ساتھ فرٹیلائزر سیکٹر بھی دیکھ لیں اینگرو اپنی بہت ہائی پوزیشن پہ آگے تین سو چتر کے قریب قریب اس کا جو ہسٹری کا ہائی ہے وہ چار سو پانچ کے قریب قریب ہے اگر اس کو بریک آؤٹ کرتا ہے تو یہ بریک آؤٹ ہو سکتا ہے اور آگے پھر یہ سوا پانچ سو ساڑھے پانچ سو تک بھی جا سکتا ہے اسی طرح انگرو فرٹیلائزر اور فوجی فرٹیلائزر بھی بہتر ہے لیکن فرٹیلائزر میں تھوڑی آگے پروفیٹ ٹیکنگ آ سکتی ہے اس کو مد نظر رکھیے گا تو دوستو کل یہ سرپرائز ہو سکتا ہے کہ کل جو ہے ان میں ایک بڑا اچھال آپ دوبارہ سے دیکھ سکتے ہیں اور کچھ سیکٹر جیسے بینکنگ سیکٹر اور فرٹیلائزر سیکٹر اس میں آپ کو کچھ پروفیٹ ٹیکنگ نظر آ سکتی ہے تو لہٰذا آپ اس کے لئے تیار رہیے گا اگر آپ کے پاس بھی پڑھا ہے تو آپ ان میں سے کوئی ٹونٹی تھرٹی فورٹی پرسنٹ پروفیٹ ٹیکنگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو دوستو یہ آج کی ویڈیو تھی اس میں بس یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ایک چیز کو مد نظر رکھنا ہے کہ آپ کو دیکھیں شروع سے میں بتا رہا ہوں جب بھی آپ کو میوسی ہونے لگے آپ ایک چیز کو ذہن میں لے آیا کریں کہ یہ سال دوہزار چوبیس یہ سٹاک مارکیٹ کا سال ہے اس میں انفلیشن کی بھی بلترطیب کمی ہوگی اور انٹرسٹ ریٹ کی بھی بلترطیب کمی ہوگی اور انشاءاللہ اس سال انفلیشن بھی ہمارا بہت نیچے آ سکتا ہے پندرہ یا بارہ کے قریب اور انٹرسٹ ریٹ بھی انشاءاللہ تیرہ سے پندرہ کے قریب پرسنٹیج اس کی آ سکتی ہے انشاءاللہ ہوفو رہیں اور اپنا خیار رکھیں اور دعاوں میں یاد رکھئے گا آپ کا دوست ہمیں شہداد اللہ حافظ